Artificial Intelligence کے اس دور میں میں آپ کو چھے ایسے سکل سیٹ بتاتا ہوں جو آپ کے لیے بہت ویلیوبل ثابت ہو سکتے ہیں نمبر ون پرامپٹ انجینرنگ پرامپٹ انجینرنگ اس وقت میرا خیال میں سب سے زیادہ انڈروریٹڈ سکل سیٹ ہے پرامپٹ انجینرنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو سوال کرنا نہیں آتا تو آپ کو کبھی صحیح جواب نہیں ملے گا اے آئی نے یہ آکے ایک ٹرینڈ بدل دیا ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جواب دینے والے کو سمجھدار سمجھا جاتا تھا قابل سمجھا جاتا تھا اس وقت سوال کرنے والے کو زیادہ سمجھدار اور قابل سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس اے آئی ورلڈ میں اگر آپ کو صحیح سے سوال پوچھنا آتا ہے صحیح سے پرامپٹ لکھنا آتا ہے پرامپٹ لکھنا کیا ہوتا ہے Artificial Intelligence کے پرادکٹ چیٹ جی پی ٹی سے سوال پوچھنے کے طریقہ کار کو پرامپٹ کہتے ہیں ہم اس کو سکھا چکے ہیں میرے یوٹیوب پر وہ ویڈیوز بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی پرامپٹ انجنیرنگ بہت ہی امپارٹن ہوتی ہے اور یہ آسان کام نہیں ہے چیٹ جی پی ٹی کو کنسیڈر کریں جیسے ایک وہ علادین کا جن ہے ایک علادین ہے جو چراغ سے نکلا ہوا ہے اگر وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ مجھے تین ایسے سوال پوچھو تین ایسی ویشز بتاؤ جو میں پوری کر سکوں تو آپ اس کو یہ نہیں کہو گا کہ مجھے آئس کریم کھانی ہے مجھے پانی پینا ہے مجھے گوڑے کی سیر کرا دو آپ اس طرح کے سوال اس سے نہیں کرو گے اور اگر آپ کے سوال ٹھیک ہیں اچھے ہیں تو آپ اس جن سے بہت زیادہ فائدہ لے سکتے ہیں پوری زندگی بدل سکتے ہو چیٹ جی پی ٹی اسی طرح سے ہے بہت زیادہ انفرمیشن ہے اس کے اندر لیکن آپ کو پوچھنا آنا چاہیے اور پلس آج کل کلائنٹ سٹرگل کر رہے ہیں ہیلتھ کیئر انڈرسٹری کے اندر کلائنٹ جو ہیں آپ پرامٹ خود نہیں لکھ پاتے اگر آپ میڈیکل کے اندر ہیں جو سوال ڈاکٹر پوچھ سکتا ہے چیٹ جی پی ٹی سے وہ آپ نہیں پوچھ پاؤ گے پر اگر آپ ہیلتھ کیئر پرامٹ انجنورنگ شروع کر دو اگر آپ ڈاکٹر اور ہیلتھ کی ڈومین میں اور آپ کو ہیلتھ ریلیٹر پرامٹ انجنورنگ کرنا آگئی ہے تو آپ ہیلتھ کی انڈسٹری کے اندر بڑے بڑے مسائل حل کر پاؤ گے فریلینسنگ کر سکتے ہو آپ اپنے پرامٹس کو بیچ سکتے ہو بہت کچھ کر سکتے ہو اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا نمبر ٹو برینڈ ڈیولپمنٹ اس میں پرسنل برینڈ بھی ہے ایجنسی کو بھی ایز ای برینڈ کرنا چاہتے ہیں کسی پروڈٹ کو برینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو تھرو اے آئی برینڈ ڈیولپمنٹ کرنا آنی چاہیے برینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے آپ کے پاس کرییٹیوز ہوتے ہیں لوگو ہوتا ہے ڈیزائن ہوتا ہے کانٹنٹ ہوتا ہے اس کے ایسی او کی رینکنگ ہونی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے اے آئی آپ کو سارے کے سارے ٹولز دیتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ اے آئی کے ٹولز کو سمجھو میں نے اس سے ہے کہ آٹیفیشل ایڈیلیجنس سیکھو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ کوڈنگ کرنا سیکھو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایکسپوئیر لو اس کے ٹولز کو سمجھو اس کے لیمٹیشنز کو سمجھو میں بھی آؤں گا ایک اور سکل بھی آپ کو بتاؤں گا تو جب آپ کو یہ سارا پتا ہوتا ہے تو آپ خود کو برینڈ بنا سکتے ہو آج جو کل چند تھوڑا عرصہ پہلے لاکھوں روپے کا کام تھا اب آپ یہ سارا خود سے کر سکتے ہو آپ اپنے پروڈٹ کو لانچ کر سکتے ہو آپ کی ایجنسی ہو تو آپ اس کو اچھے طریقے سے اس کی برینڈنگ کر سکتے ہو برینڈنگ is a very important thing سکل نمبر تین data visualization اس کے بارے میں میں نے پریویس لیکچر میں کہا تھا کہ اگر آپ کو data visualization آ گئی اس کو میں AI کا پارٹ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک الگی دنیا ہے یہ ایک سوچ کا نام ہے کہ آپ نے سمندر کو کوزے میں کیسے بند کرنا ہے ملینز آف ریکرڈ کے data کو ایک گراف کے ساتھ گراف کے اندر fit کر کے decision maker کو دکھانا ہے اور decision maker اسے دیکھتے کہ کہ ہاں مجھے یہ چاہیے ایک منٹ کے اندر وہ بات سمجھ پا ہے آج کا دور data کا دور اور artificial intelligence آپ کو اتنی زیادہ processing power دیتا ہے computational strength دیتا ہے algorithms دیتا ہے model دیتا ہے کہ اگر آپ صرف data کی دنیا میں data analysis شروع کر دیں visualization سیکھ لیں تو آپ لگ ہوں میں یہاں پہ کوئی amount quote نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ بندہ different لگتا ہے لیکن آپ بہت اوپر جا سکتے ہیں I'm seeing people growing in this field data visualization اس کے بعد جو artificial intelligence کی field ہے ہمارے پاس NLP natural language processing natural language processing سننے میں اوکھا لگتا ہے کہ یار بیٹی چیز ہوگی کوئی بہت complicated چیز ہوگی کچھ بھی نہیں ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اس پہ بھی ویڈیوز بناکے میں نے یوٹیوب پہ ڈالی ہوئی ہیں کہ یہ ہوتی کیا چیز ہے کمپیوٹر آپ کی language کو سمجھتا ہے کمپیوٹر کی language میں بات کرنا کمپیوٹر سے communication کرنا میں layman language میں آپ کو بتا رہا ہوں تو natural language processing میں ایک سب سے important چیز ہے جو digital marketers کے لیے اور اگر آپ decision maker ہیں آپ bank میں آپ healthcare sector میں ان سب کے لیے important ہے particularly e-commerce کے اندر sentiment analysis sentiment classification بھی آپ اس کو کہہ دیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک social media marketer جو ہے وہ proper اور better campaign design کر پاتا ہے لوگوں کے sentiments کو assess کر کے there are tools جو آپ کو بتا سکتے ہیں کہ لوگوں کا دھیان کس طرف جا رہا ہے رجحان کس طرف جا رہا ہے اگر ابھی commerce میں تو آپ کو پہلے انتاظہ ہو جائے گا لوگوں کے جو preference ہے لوگوں کے جو buying strength ہے وہ کس طرف جا رہی ہے لوگ کیا خریدنا چاہتے ہیں آپ imagine کریں گے آپ e-commerce میں آپ کو پہلے پتا چل جائے کہ لوگ کیا خریدنا چاہتے ہیں you'll do wonder آپ social media run کر رہے اور آپ کو پہلے پتا چل جائے کہ لوگ کیا پسند کریں گے کیا نہیں پسند کریں گے کیا پسند کر رہے ہیں کیا نہیں پسند کر رہے ہیں آپ کے فیصلے ٹھیک ہو گئے تو you can achieve a lot of things you can achieve wonder artificial intelligence کا اگلا skill set ہے AI critical thinking میں personally میرا opinion ہے کہ یہ سب سے important skill set ہے اور اس skill set کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ یہ ہر بندے کے پاس ہونا چاہیے باقی skill set ہو سکتا ہے کسی کے پاس ہو کسی کے پاس نہ ہو کوئی وہ سمجھ سکتا ہو کوئی نہ سمجھ سکتا AI critical thinking کے بغیر آنے والے سالوں میں survive کرنا مشکل ہو جائے گا یہ ہوتی کیا ہے AI critical thinking جو ہے یہ ہوتا ہے کہ artificial intelligence کو use کرتے ہوئے اس کی domain میں رہتے ہوئے ideas کو perceive کرنا problems کو identify کرنا اور ان کے حل artificial intelligence کے ذریعے ڈھونڈنا ideas generate کرنا یہ تب ممکن ہے جب again میں وہی بات کہہ رہا ہوں جب آپ کو artificial intelligence کا exposure ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی power کیا ہے آپ کو صرف اس کی basics پتہ ہیں تو آپ ideas generate کرنا کر سکتا ہے ایک ملک کی reputation change کر سکتا ہے اتنا بھی impact idea create کر سکتا یاد رکھیں google ایک idea ہی تھا chat gpt ایک idea ہی تھا facebook ایک idea ہی تھا twitter ایک idea ہی تھا اب یہ thread آیا یہ ایک idea ہی ہے although یہ تو کپی کیا ہوا ہے but idea so وہ ideas آپ جب ایک شو یو this box اور اس کے اندر اب میرا admin gimbal رکھے گیا let's say gimbal ہے اب میں سے بہت سے لوگ کو gimbal کا پتہ نہیں ہے تو gimbal کو کیسے use کرنے اس سے creative کام کرنے آپ کے mind میں کچھ نہیں آئے گا پر جب آپ اس کو کھولیں گے explore پڑھیں گے ہر چیز میں چیک کر لوگے تو پھر آپ اس سے نئے نئے ideas آئیں گے اس کو اس طرح سے بھی use کر سکتے ہیں اس سے یہ بھی بن سکتا ہے وہ ideas صرف تب آئیں گے جب آپ اس کو explore کر ہو گے میں بس یہ چاہتا ہوں کہ AI world کے اندر آج کے دور کے اندر دنیا ڈھونڈ رہی ہے ان experts کو جن کو یہ پتہ ہو کہ AI میں کیا نہیں ہو سکتا AI کی کھا limitation ہے کیونکہ یہ knowledge لوگوں کے potentially کروڑ روپے کو بچا سکتی ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ artificial intelligence میں کیا نہیں ہو سکتا اور آپ کو یہ کیا نہیں ہو سکتا آپ کو یہ پتہ ہو چاہیے کیا ہو سکتا ہے once again میں اسی بات پیاؤں گا جو میں کہتا ہوں AI is for everyone آپ سب کے سمجھ 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 پھر آپ پتہ چلے کہ opportunities ہیں یا نہیں دنیا کیا مانگ رہی ہے میں وہ جو دیکھ رہا ہوں انڈسٹری میں بیٹھ کے میں وہ آپ لوگوں تک پہنچ آ رہا ہوں بیٹھ بعد من شکری بیٹھ اشت worlds